السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو یہ درحقیقت ایک نشاہ ہے اور اس کے اوپر سوشل میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا یعنی ٹی وی چینلز کے اوپر آکے بہت سے لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بہگ بھی جاتے ہیں کیونکہ جس وقت آپ ٹیلی ویجن اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو دیگر مسالک کے ماننے والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں دیوبندی بھی بریلوی بھی اہل حدیث بھی شیعہ بھی سنی بھی تمام کے تمام لوگ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا پر آپ کو ٹیلی ویجن کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے مواقع پر بعض لوگ بہک جاتے ہیں یا پھر بھٹک جاتے ہیں اور ان کے پاس کہنے کو یہ ہوتا ہے کہ ہم امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ٹیلی ویجن کے اوپر پروگرام کے دوران کہنے لگے کہ میں لوگوں کے ذہنوں سے لفظ اہل حدیث کو نکال دینا چاہتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ آج ہماری مسلح کے حقہ مسلح کے اہل حدیث کی دعوت ہماری کوششیں ہمارا تنمن دھن ہمارا کل وقت ہماری کل جان اور مال مسلح کے اہل حدیث کے اوپر قربان ہے آج ہماری تمام تر کوششیں چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو وہ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے ہو وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو وہ ٹیلی ویجن کے ذریعے ہو آج ہماری تمام تر کوشش یہی ہے کہ پوری دنیا میں مسئلہ کے حق اہل حدیث کی دعوت کو پیش کیا جائے اور اس پر ہمیں کوئی شرم نہیں ہے اس پر ہمیں اللہ کی توفیق سے بہت فخر ہے کہ ہمارا تعلق مسئلہ کے اہل حدیث سے ہے اور ہم پوری دنیا میں توحید کے اس پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں اور اس کا سہرہ لینے کے لیے ہم سوشل میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں اور الیکٹرونک میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں اگر کوئی شخص میڈیا پر آ کر لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کہ جناب میرا حلقہ مرید بڑھ جائے دیوبندی بریلوی سب کے سب میرے مرید ہو جائیں اور میں حق کے علاوہ کوئی گفتگو کر دوں اور میرا حلقہ احباب بڑھ جائے تو میرے محترم دوستوں یہ سرسر قلط اور قلط پرین ہے میں اس کے اوپر شدید احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ورحمان سوشل میڈیا کے ذریعے بھی الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے بھی پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی ٹیلی ویجن کے ذریعے بھی ہم نے پوری دنیا میں مسئلہ کے اہل حدیث کی دعوت کو عام کرنا ہے اور سینہ تان کے عام کرنا ہے آج اللہ جانتے ہیں آج مجھے جو اللہ رب العالمین نے عزتوں سے نوازہ ہے وہ شاید اسی مسلک کی خدمت اور اس مسلک کی علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے ہے اللہ کی توفیق سے ایک دو چار پروگرام نہیں سالوں گزر گئے درجنوں پروگرامات ٹیلی ویجن کی اوپر کرتا آیا ہوں اور اسی مسلک حقہ مسلک اہل حدیث کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا آیا ہوں بقاعدہ کئی پروگرامات کے اندر مجھے یہ کہا گیا کہ جناب یہاں پر مسلک کی گفتگو نہیں ہوگی مسلک کا نام نہیں لیا جائے گا لیکن اللہ جانتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر میرے مسلک کی بات نہیں ہوگی تو پھر میرا اس پروگرام میں کوئی کام نہیں میں تو آیا ہوں یہاں پر مسلک اہل حدیث کا نمائندہ بن کر میں تو ہوں فرزند اہل حدیث اپنے مسلک کی بات کو اپنے مسلک کی دعوت کو میں چینل کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے پھیلانا چاہتا ہوں میری یہی کوشش ہے اور اگر اس کوشش میں آپ آڑے آ رہے ہیں تو پھر اس کا مقصد کہ میرے اس چینل پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کی دعوت کو اس کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے جائے اور اس بات کے لیے اللہ کی توفیق سے تن مندھن جان سے جو بھی قربانی دینا پڑتی ہے دیتا رہتا ہوں اور ہمیں فخر ہے اہل حدیث ہونے پر ہمیں فخر ہے قرآن و حدیث کے دعائی ہونے پر جب اللہ جانتے ہیں مشکل لمحات مجھ پر آئے جب قید و بند کی صعوبت کے اندر بے گناہی کے الزام میں جیل میں ڈالا گیا اوہ اللہ کی قسم ہے صرف کراچی کے شہر میں نہیں بلکہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اہل حدیث میرے لئے آواز کھڑی کر چکے تھے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں ان تمام کارکنان کا ان تمام علماء اکرام کا جو پوری دنیا میں میرے لئے آواز کھڑا انہوں نے بلند کیا اور میرے لئے دعائیں کی اور وہ آج اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو اہل حدیث کہلانے پر ہمیں کوئی شرم نہیں بلکہ اہل حدیث کہلانے پر ہمیں فخر ہے اور اہل حدیث کی دعوت ہم سر عام دیں گے ڈنکے کی چوٹ پر دیں گے اور انشاءاللہ الرحمن الیکٹرونک میڈیا سے لے کے سوشل میڈیا تک ہم انشاءاللہ اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث کرتے چلے جائیں گے جن کو شرماتی اہل حدیث کہلاتے ہوئے وہ یہاں سے چلے جائیں ہمارے ممروں سے اتر جائیں لیکن انشاءاللہ الرحمن یہ فرزندان اہل حدیث توحید کی دعوت کو مسلک کی دعوت کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کریں گے اللہ کریم ہمیں حق کی سمجھ اتا فرمائے اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین